السلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے عبادی کے لحاظ سے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کا قدیمی وستی زلاج جنگ اپنی ثقافت روایات اور پرانی تہذیب کے ساتھ آج بھی زندہ ہے دریائے چناب کے کنار آباد تقریباً اٹھالیس لاکھ آبادی رکھنے والا خوبصورت یہ شہر اپنی تاریخی مقامات اور جدید شاندار سیاحتی مقامات کے سبب سیاہوں کی توجہ کا مرکز ہے نامبر اولیاء کرام کے یہاں مزارات ہیں حضرت سلطان باہو پیر تاجودین اٹھارہ ہزاری کے مزارات پر دنیا بھر سے ہزاروں ظاہرین حاضری دینے یہاں آتے ہیں ہیر کا مزار قدیم فن تعمیر کا نادر نمونہ ہے لوگ آج بھی ہیر کے دربار پر محبت تدیب چلاتے ہیں اور زمین جنگ ایک مردم فیض علاقہ اور اولیاء کرام کا مسکن ہے اس کا زیادہ تر رکبہ میدانی ہے اور اس کے مغرب میں تھل کا سہرائی علاقہ ہے جو دریائے جہلم کے کنارے سے شروع ہو کر کوشاب اور بکھر کی زلہ تک جاتا ہے اس قدیم زلہ کو انگریزوں کے دور میں سیال سٹیٹ کہا جاتا تھا اٹھارہ سوئی کاسی میں جنگ کی ریاست پندرہ سو چالیس مربع کلومیٹر پر مشتمل تھی اور پنجاب کے وسیعوں عریض رکبے پر پھیلی ہوئی تھی ایک صدی قبل کی بات ہے کہ جنگ کی کوئی چھے تحصیلوں میں سے ایک تحصیل لائل پور بھی ہوتی تھی جسے آج دنیا فیصل آباد کے نام سے جانتی ہے مگر حالات بدلے اور جنگ کی تحصیل لائل پور آج اسی زلہ کا ڈویزن ہیڈگوارٹر بن چکا ہے سرزمین جنگ کو یہ شرف حاصل ہے اس نے ایسے صفوتوں کو جنم دیا جنہوں نے کسی نہ کسی شعبے میں اپنا لوہا منوا کر اس سرزمین کا نام پوری دنیا میں روشن کیا اس درتین حضرت سلطان باہو جیسے سلطان العارفین ڈاکٹر عبدالسلام جیسے سائنس دان ڈاکٹر طاہر القادری جیسے سکالر ڈاکٹر نیاز علی محسن مگیانہ اور صفتر سلیم سیال جیسے نام پر عدیب شاعر علیم دار جیسے امپائر پیدا کیے جنگ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کے سپورٹ ڈاکٹر عبدالسلام کو سائنس کی دنیا میں عظیم خدمات دینے پر نوبائل انام سے نوازا گیا ہے یہاں کے مزارات مبارک لوگوں کے لیے روحانی تشش اور فیض و برکات کا ذریعہ ہے حضرت سلطان باہو بھی ان میں سے ایک ہیں آپ کا مزار جنگ کی تحصیل احمد پر سیال کے قریب ہے حضرت شاہ جیونہ کروڑیا جو ایک صوفی شاعر اور بزرگ تھے ان کا مزار بھی تحصیل جنگ میں شاہ جیونہ کے علاقے میں واقع ہے ان کے علاوہ بھی پیر تاجدین اٹھارہ ہزاری اور چک نمبر ایک سو پچتر کے قریب صوفی بزرگ خواجہ پیر کرم حسین ہنفی القادری بنگالی شریف کے دربار سے بھی یہاں کے لوگ گہری روحانی وابستگیر رکھتے ہیں سیاست کے میدان سے تعلق رکھنے والے زیلہ کے نامور نام بیگم سیدہ عابدہ حسین فیصل سالحیات سابق وزیر مملکت شیخ وکاس اکرم ہیں جنگ زیلہ ایک زرخیز علاقہ ہے جو کفاس، چاول، گنا اور گندوں کی پیداوار میں پنجاب بھر میں منفرد مقام رکھتا ہے یہاں ستر کے قریب بڑے سنتی یونٹس بھی قائم ہیں جن میں شوگر میلز، اوئیل میلز، رائز میلز اور ٹیکسٹائل میلز شامل ہیں زیلہ جنگ اس وقت اکانوے یونین کاؤنسلز پر مشتمد ہے جس میں کوئی چودہ تھانے اور بارہ پولیس چوکیاں ہیں گھڑ سواری، نیزہ بازی، کبڑی یہاں کی روایتی کھیل ہیں جنگ کی اکثریتی عبادی کی مادری زبان پنجابی ہے اور بعض علاقوں میں سرائقی بھی بولی جاتی ہے ڈسکور دا ورڈ ویڈ راہ چینل کی آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی تو اسے لائک کر کے فیس بک اور ووٹس ایپ پر اپنے دوست اعباب کے ساتھ شیئر ضرور کریں مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر لیں آپ سے بہت جلد ایک اور زبردست ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے جب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں اللہ نیگے بان